اگلے دن بول ٹی وی پہ ایک مذاکرہ ہوا گیاروی کے موضوع گیاروی حلال ہے یا اس میں ایک دیوبندی عالم تھے بریلویوں کے تین عالم تھے ایک اہلیہ دیس عالم تھے میں نے وہ پورا مذاکرہ تو نہیں سنا میں نے صرف ایک کلپ اس کا سنا ہے جس میں بریلوی عالم گیاروی کے حلال ہونے پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں اور جو حلال کے نہیں ہیں وہ حرام مانتے ہیں اور جو حلال نہیں مانتے وہ حرامی یہ بول ٹی وی پہ پہلے کہتے تھے لوگ فرقہ باریت پھیلائی جاتی ہے بمبروں میراب سے اور اب ایک سازش کے تحت جو بندی بریلوی شیعہ سنی یہ مختلف فی مسائل یہ کہاں بیان ہو رہے ہیں چینوں پر کروڑوں آدمی اس کو سن رہے ہیں اور آگے جو پبلک بیٹھی ہوئی تھی اس مذاکرے میں مولنا کی اس دلیل پر انہوں نے تعلیہ پی تھی واہ سبحان اللہ وہ اہل علم لوگ تھے بڑی زبردست دلیل دی ہے مولانا نے جس پر آپ تعلیہ پیٹ رہی ہیں قرآن کہتا ہے حرمت لئیکم المیتتا میتتو بددامو بلہب الخنزی وما اہلہ وما اہلہ وما اہلہ بہیل غیر اللہ اہلہ ہے حلال سے حلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو رویت حلال کو میتی اس ویریتے انہا وقت چاند بے اکھ لیا لیکن خیبر پختون خواہ والوں نے ایک دن پہلے اید پھر بھی کرنی وہ روایت قائم ہے آگے انشاءاللہ اید قربانی میں ہمارے ساتھ ہوں گے دس مورنم بھی ہمارے ساتھ ہوگا بار ربیل اول بھی ہمارے ساتھ ہوگا شب برات بھی سارے مہینے ستیز ہمارے ساتھ یوں ہی رمضان آیا ایک دن پہلے کتنے بندوں نے دیکھا چھے بندوں نے باقی سارے اندھیں یہ چھے دیکھنے والے واہ اید میں کتنے بندوں نے دیکھا سات بندوں نے جمع غفیر شرط ہے اتنے بندے گواہی دیں جن پر جھوٹ کا گمان ہو مجھے کوہات کے ایک آدمی نے بتایا مجھے اب یاد تو نہیں وہ کون سے عالم تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ کوہات کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا میری توبہ میری معافی کی کوئی صورت ہے کہ سات مرتبہ جھوٹی قسم اٹھا کے میں نے بھی اید کے چاند کی گواہی دی یہ کیا ہوا ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ گواہی دینے لگے تو اس کی گواہی مان لو گواہ کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے حلال کہتے ہیں اور پہلی کے چاند کو حلال اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے دور میں یہ چاند دیکھا جاتا تھا چھتوں پر ساری سارے شہر اور قسمے کے لوگ چھتوں پر ہوتے تھے ہمیں بھی یاد ہے جو ہی چاند نظر آیا ایک بند نے کہا وہ ہے چاند دوسرے کا کہاں تیسرے کا کہاں پھر کا مبارک مبارک تو پہلی کی چاند کو دیکھ کے آوازیں بلند ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے تو حلال کا مینہ کیا ہوا آواز کا اس سے نکلے اوہلہ وما اوہلہ اور وہ چیز جس پر آواز بلند کی جائے لِغَيْرِ اللَّهِ وہ بھی کیا ہے نظر نیاز کا حقبار مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے نظر نیاز کا حقبار ہے تو صرف اللہ ہے النظر عبادت اٹھا فقہ حنفی کی کتابیں النظر عبادت وَلِعْبَادَتُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكُنْ سَرِيْهُنْ وَكُفْرُنْ قَبِیْهُنْ لیکن وہاں اہل حق کو وہ اہل عدیث علم بڑے بولنے والے اس بیچارے کو بولنے نہیں دیتا وہ وہ ڈاکر آمیر لیا گیا اسے بول جب اس نے کہا کہ انہوں نے گالی دی اور پبلک نے تالیاں بجائی ہیں گالی پر تو ڈاکر آمیر کہتا ہے کون سی گالی اچھا یہ گالی نہیں ہے کہ جو حرام کہتے ہیں وہ حلالی نہیں یہ گالی نہیں ہے یہ گالی دی گئی ملک کے کرون لوگوں کو اور ٹی وی پہ بیچ کے گالی دی گئی نظر عبادت ہے اور عبادت کا حق دار کون ہے اور اس نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں ایک ہی لفظ عربی میں نظر فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ کہنا کہ ہم تو پیرے پیران کے نام کا عیسالِ ثباب کرتی ہیں ان کی روح کو ثباب پہنچاتی ہیں ارواہ دیتی ہیں تو پھر میرا سوال ہے کہ عیسالِ ثباب کے لیے ایک ہی شخصیت کا انتخاب کیوں وجہ بیان کرو عیسالِ ثباب کے لیے دن کا مقرر کرنا کیوں وجہ بیان کرو شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کو عیسالِ ثباب کرتے ہو ہر مہینے کیوں اس لیے کرتے ہو کہ وہ نیک ہیں صالح ہیں عابد و زائد ہیں بزرگ ہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ امت میں ان سے بڑے بڑے بزرگ بھی موجود ہیں سیدنا صدیقِ اکبر ہیں فاروقِ عاظم ہیں عثمان زمورین ہیں حیدرِ قرار ہیں وجہ بیان کرو ایک ہی شخصیت کے نام پر عیسالِ ثباب کیوں کیا جاتا ہے اور اگر سمجھتے ہو علیہ عزو باللہ کے وہ جنت میں نہیں ہیں ہمارا عیسالِ ثباب ہوگا تو ان کے درجے بلند ہوں گے تو وہ اللہ کے ولی تھے عابد تھے زاہد تھے عالم تھے شبزندہ دار تھے تحجد گزار تھے وہ خدا کے وعدوں اللہ کے وعدوں کے مطابق جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تو پھر عیسالِ ثباب کرو اپنے والد کو دادا کو استاد کو والدہ کو جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں تو پھر حقدار وہ ہے اور سمجھ رہے ہو کوئی کوئی نہیں سمجھ رہے ہو میں ایک مثال دیا کرتا سردیاں ینوری کا مہینہ ہو یخبستہ رات ہو اوپر سے بارش برس رہی ہو برف باری ہو رہی ہو ایک آدمی ایک کمبل گرم کمبل دینا چاہتا ہے وہ باہر نکلا اس نے دیکھا ایک جھوپڑی میں ایک بندہ سویا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی کمبل نہیں ہے گرم کپڑا نہیں ہے ہیٹر نہیں ہے انگیتھی نہیں ہے تھجمہ آئے سردی سے وہ اس کے قریب سے گزر گیا آگے گیا ایک مکان میں داخل ہوا ایک کمرہ ہے ہیٹر جر رہا ہے کمرہ گرم ہے جو بندہ پہلے سویا ہوا ہے اس کے اوپر مخمل کا کمبل ہے نرم گرم اس نے اپنا کمبل بھی اس کے اوپر ڈال دی ایک سیانہ کم کی تو کون حق دار تھا شیخ عبدالقادر جی لانی تو ولی اللہ ہے عابد و ذائنے اللہ کے وعدوں کے مطابق جنت میں عیش و آرام سے ہوں گے میری اور تیری ماں میرا اور تیرا باپ میرا اور تیرا استاد میرا اور تیرا دادا وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے فیسالِ ثواب کرنا ہے تو پھر عقل کے مطابق ان کے لئے جو آپ میں اہلِ علم لوگ موجود ہیں پھر ایک دن کیوں مقرب گیارہ کو کرنا ہے گیارہ کو لگتا ہے دال میں کچھ جتنے اہلِ علم بیٹھے ہو علمی بات ہے بہت انشاءاللہ آپ بڑے محضوظ ہوں گے جتنے اہلِ علم بیٹھے ہو میری بات کو غور سے سنو نماز میں جتنی عبادات ہیں اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان کا وقت مقرر مہینہ مقرر نماز کا وقت مقرر ہے کہ کوئی نہیں روزوں کا قربانی کا حاج کا زکاة کا کوئی نہیں زکاة کا کوئی نہیں عشر کا کوئی نہیں نہیں مقرر کیا شریعت میں اس کا وقت آپ کی دولت پر جب سال گزر گیا تو زکاة کیا ہو گئی جس دن فرض ہوئی اس دن دینا کوئی ضروری نہیں چلو مثلاً آپ میں اپنی بات کرتا میں پندرہ رمضان کو حساب کرتا جتنا کچھ میرے پاس ہے پندرہ رمضان کو میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے میں اس کی زکاة نکالتا ہوں تو کوئی ضروری نہیں کہ میں پندرہ ہی کو دوں کوئی ضروری نہیں اور اگر میں آنے والی سالوں کی عبد دینا چاہوں شریعت کہتی ہے دے لیں حساب بعد میں کر لینا زکاة پیش کی دے دو میں زکاة کو سارا سال دیتا رہوں شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے کیوں یہاں شریعت نے فقیر کا لحاظ رکھا کس کا لحاظ رکھا جس کو دے رہے ہو اس کی ضرورت کا خیار رکھا اگر مجھ پر لازم ہوتا کہ پندرہ رمضان ہی کو دے تو اگر کوئی چودہ رمضان کو میرے پاس فقیر آ جاتا مر رہا ہے دھوکھا ہے میں کہتا نہیں آج تے میں نہیں دے سکتا کل میرے تے ہونی ہے تے میں کل دے شریعت نے نئی مقرر کیا دن نئی مقرر کیا وقت شریعت نے فقیر کا مہتاز کا لحاظ کیا جس وقت اس کو ضرورت ہے دے دو آلا دو جو شریعت فرضی صدقے کے لیے دائم مقرر نہیں کرتی اس شریعت نے عیسال سواب کے لیے دن مقرر کیوں کیا ہے کیوں مقرر کیا ہے تم نے گیارہ تاریخ مقرر کر لیا کیوں شریعت نہیں مقرر کرتی اس کا مطلب یہ سات تاریخ کو آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے بدن پہ پورے کپڑے نہیں بیٹی کے سر پہ دوپٹا نہیں وہ کہتا ہے میرے بچوں نے سات دن سے کچھ نہیں کھایا ہے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں گیارہ 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 تاریخ آن دے پھر آئیں پھر میں تجھے دوں گا گیارہ سے پہلے میں نے کیوں شریعت نے نہیں پابند کیا تم پابند کرنے والے کون ہوتے ہو حلالی حلالی وہ ہیں جو حلال کھاتے ہیں بے شک اور وہ حلالی نہیں ہیں جو حرام کھاتے ہیں بے شک حلالی نہیں جن کو قرآن نے حرام قرار دی جس کو فقہ حنفی نے حرام قرار دی میرے